بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستوں کو خوشحام دید کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں تخو ملنگا کی افادیت کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ سے درخواستے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو تخو ملنگا کے فوائد تخو ملنگا کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے مندر جرزہ الفوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں وزن میں کمی تخو ملنگا کو وزن اور ہیٹ کی پیٹ کی چربی کو کم کرنے کا موسط طریقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر کافی مقدار میں پائے جاتا ہے جب آپ تخو ملنگا سے یہ فائبر حاصل کرتے ہیں تو اسے حضم ہونے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو اس سب گول کے استعمال سے بے وقت بھوک سے نجات ملتی ہے جسے وزن میں کمی لانے کے عمل میں مدد ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان بیجوں میں فائٹی تری ایسیڈز بھی پائے جاتے ہیں جو وزن میں کمی لانے میں مدد فرام کرتے ہیں وزن کو موسط طریقے سے کم کرنے کے لیے تخو ملنگا کو نہار مو استعمال کیا جا سکتا ہے ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو رات کو ایک سے دو چمچ تو خم ملنگا تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر ایک سے دو گلاس پانی میں بھگو ہے تو خم ملنگا کو استعمال کر لیں تاہم اس مشروب میں چینی یا کوئی میٹھا شربت شامل کرنے سے گریز کریں ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو کیوں کہ چینی وغیرہ شامل کرنے سے وزن کم کرنے میں مدد نہیں ملے گی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں یہ بیج انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکل سے بچانے والے نقصان سے بچاؤں میں مدد فرام کرتے ہیں ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو فری ریڈیکل کی وجہ سے سیلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے ان سے بچاؤں ضروری ہوتا ہے تو خم ملنگا میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ دل اور جگل کی صحت میں بہتری لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے خطرات کو بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ سے بلیڈ پیشر اور سوزش کو کم کرنی والی خصوصیت پائی جاتی ہے ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو ہٹیوں اور پٹھوں کی صحت کی بہتری بات کرے تو خود تخم ملنگا میں کیلچیم اور میگنیشیم وافع مقدار میں پائے جاتے ہیں ہر روز تخم ملنگا کے بیجوں کا ایک چمیز استعمال کرنے سے جسم کو کیلچیم میگنیشیم اور ایرن کے مطلوبہ مقدار کا پندرہ فیصد حاصل ہوتا ہے ہیلتھ کیرٹیو چینل کے دوستو جسم کو یہ نیوٹرینٹس حاصل ہونے سے پٹھوں اور ہڈیوں کی صحت میں بہتری آتی ہے اس کے علاوہ تو خم ملنگا کے بیج ان لوگوں کے لیے کیلچیم اور میگنیشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں جو ڈیری پروڈکس کے استعمال سے کاثر ہوتے ہیں سوزش میں کمی کچھ تیبی ترقیقات میں یہ بات سامنی آئی ہے کہ تکھو ملنگا کے استعمال سے جسمانی سوزش سے چھوٹکارا پائے جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کیفیک ایسیڈ نامی انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو سوزش کو کم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے ہیلتھ کیٹیوشن کے دوستو اس کے ساتھ ساتھ تکھو ملنگا کی استعمال سے سوزش کی وجہ سے لاکھونے والی جان لیوہ اور دہمی بیماریاں جیسے کینسر، ضیابتیز اور دل کے مسائل کے خطرات بھی کمی آتی ہے دل کی بیماریوں کے خطرات میں کمی لاتی ہے تیبی تیقیق کے مطابق تکھو ملنگا کی استعمال سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ بلڈ پیشن نارمر رہتے اس کے ساتھ ساتھ تکھو ملنگا میں موجود فیبر کی وجہ سے خلخون میں موجود نقصان دے کلسٹرول کام کرنے میں مدد ملتی ہے دل کی صحت میں بہتری اور اس کی بیماریوں سے بچاؤں کے لیے آپ بقیدگی کے ساتھ تکھو ملنگا کو استعمال کر سکتے ہیں آنٹوں کی صحت میں بہتری تکھو ملنگا کو آنٹوں کی صحت میں بہتری لانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پائے جانے والا فائبر نہ صرف آنٹوں کی صحت میں بہتری لاتا ہے بلکہ اس سے برقرار بھی رکھتا ہے ہیلکی اٹریچن کے دوستو اس کے ساتھ ساتھ تبیہ تحقیق کے مطابق تکھو ملنگا میں پری بیوٹک خصوصیت بھی پائے جاتی ہیں جو کہ آنٹوں میں صحت مند بیکٹریہ کی افضائش محمدد فرام کرتی ہے اور آنٹوں کی زوجش کو کم کرتی ہے تاہم آنٹوں کی مسائل سے شکرار پائے جاتا ہے ہیلکی اٹریچن کے دوستو انرجی حاصل کرنا کے بہترین ذریعہ ہوتا ہے یہ بیچ مختلف فیٹی ایسٹ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر ان میں اومیگا تری فیٹی ایسٹ برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ اسے صحت مند غزہ بناتی ہیں اگر تکھو ملنگا کو صبح ناشتے میں استعمال کیا جائے تو سارا دن تکاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کے استعمال سے جسم کو انرجی حاصل ہوتی ہے اس لئے نیار موت سادہ پانی کی بجائے تکھو ملنگا ملا پانی ایک بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے حیث کے درد سے نجات کچھ خواتین کو حیث کے دوران درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی بیچینی کا حصب باعث بن سکتا ہے ہیلتھ کیٹیشن کے دوسرح حیث کے درد سے چھٹکاڑا پڑنے کے لئے تو خوملنگا کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے تو خوملنگا کی استعمال سے جسم میں موجود ایسے مرکبات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے جو ہے اس کے دوران درد کی وجہ سے بنتی ہیں حیث کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لئے تو خوملنگا پہ پتے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہیلتھ کیٹیشن کے دوستو تو خوملنگا کے بیجوں سے پروٹین بھی کافی مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوسرے بیجوں کی نسبت اس میں پروٹین کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اگر آپ گوش سے وغیرہ سے پروٹین حاصل نہیں کرتے تو تو خوملنگا کے استعمال کو یقینی بنانا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال سے جسم کو ضروری پروٹین حاصل ہوگا اور صحت میں واضح بہتری بھی آئے گی بلڈ شگر لیول میں بہتری تو خوملنگا میں پائے جانے والے فائبر کی وجہ سے نہ صرف بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے بلکہ وزن کام کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ہیلتھ کیٹیشن کے دوستو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتا ہوں ایک نائی انفرمیٹیو ویڈیو کے ذات تب تک کیلئے اللہ حافظ